موسیقی حمد و صلات کے بعد امام العائمہ سراج الہمہ حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی صیرت پر سوانے پر کچھ باتیں آج کی گفتگو کا موضوع ہیں کیونکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال شابان المعظم میں ہوا یا رجب میں ہوا ان دو مہینوں میں سے با اختلاف روایات آپ کا وصال ہے امت مسلمہ کو فقہ کا بہت بڑا زخیرہ دینے میں اور لوگوں کو مسائل شریعہ سے آگاہ کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ امام عاظم ابو حنیفہ کی ذات ہے امام صاحب ایک تابی بزرگ ہے تابی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں امام صاحب نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی ان کی خدمت میں رہے ان سے دین سیکھا اور پھر امت مسلمہ کو دین کے اصول بنا کر عطا فرمائے خیامت تک جتنے لوگ بھی فقہی مسائل سیکھیں گے وہ سارے امام عاظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے سیکھیں گے فقہ ہوتی کیا ہے قرآن پاک فرقانِ امید میں اللہ نے فرمایا فَسْعَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ انْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تمہیں جب علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے اس کا نام فقہ ہے کسی علم کی کسی بزرگ کی تقلید کرنا اس کے مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کو دین کا علم زیدہ ہے تو جو بات وہ بتائے چونکہ ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سارے قرآن کا مطالعہ کرے تفاصیر کا مطالعہ کرے احادیث کا مطالعہ کرے ان کی شرح دیکھے صحابہ کرام کے اقوال دیکھے صحابہ کا اس مسئلے میں کیا موقف تھا کیا رائے تھی ہر چیز کو پرکھے ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی تو اس کے لئے شریعت اسلامیہ کے قانون بنا دیا گیا کہ ایک امام کی تقلید کر لو دلیل کیا ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھ نہیں ہے اس لئے کہ یہ امارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے لوگ کہتے ہیں میرے ایک آدم قرآن ایک میں عدیث ہے اور بندے بھی بڑی جلدی آکے کہتے ہیں وہ فلان آدمی تو قرآن اور عدیث کے بات بات ہی نہیں کرتا صرف قرآن اور صرف اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا ذرا ایک ایک سوال کا جواب دی دیئے یہ جو بخاری شریف کی عدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی عدیث ہے جی امام بخاری نے کس نے بتایا تو اعتبار کس پر کیا آپ نے جی یہاں تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے پھر تو سمجھ میں آئی قرآن اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی عدیث ہے تو مان رہا تو پھر اعتبار کس پر ہوا بولیں اس بات کو سمجھیں لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف عدیث تو بھئی یہ بتاؤ چلے قرآن پاک تو اللہ کا کلام ایسے ابھا نے ہم تک پہنچا دیا تو عدیث کیسے آئی ان لوگوں سے بگڑ کر ایک نیا فرقہ بن گیا وہ کہتے ہیں ہم اہلِ قرآن ہے ہم عدیث بھی نہیں مانتے چکڑالوی گروپ اس کو کہتے ہیں وہ لاور میں بھی کچھ طبقہ اس کا پایا جاتا ہے وہ بگڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں صرف قرآن پاک حدیث تو عماموں نے بنائی ہے عماموں نے لکھی آمنی مانتے ہیں وہ ایسے نہ کرو بھائی اس طرح تو سارا دین مشکوک ہو جائے علم والوں کا رستہ میں کس نے بتایا ہے قرآن پاک میں کس نے بتایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جس کو علم ہے اس سے جا کے بھئی مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تو میں اب کہوں گا پہلے قرآن پاک سے مجھے نکال کے دو گاڑی مجھے اللہ سکھائے چلانی حدیث پاک میں پہلے لکھاؤ کہ گاڑی یہ اس کا نمبر ہو فلانی علاقے کی بنی ہوئی ہے میں کسی بندے سے سیکھ لوں یا مجھے حدیث پاک سے مل جائے گا تو بھئی یہ عجیب سی بات ہے تو گاڑی چلانی سیکھ نہیں ہے تو جس کو گاڑی چلانی آتے اس کے پاس جاتھ سیکھ لیں تو دلیل مانگنے لگ گئے تو بھئی قرآن اردیس کا علم جس بندے کو زیادہ ہے اس سے سپیشلسٹ کے پاس جائیں آپ وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے بات ختم ہو گئی اگر آپ کو شوق ہے خود مجدد بننے کا تو ٹھیک ہے آپ اتنا علم حاصل کریں وہاں تک آپ جائیں شیخ الاسلام خاجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ تعالی خاجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا جائے اللہ کرے یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا بڑا فائدہ ہوگا یہ لفظ اگر آپ سمجھ گئے اللہ کرے میری قوم سمجھدار ہو جائے آمین تو کہنا اللہ کرے سننی کو بھی کچھ سمجھ آنے لگ جائے خاجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا امام آزم کی بات نہیں ماننی چاہیے امام آزم کی بات ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے بڑی موٹی بات خاجہ کمردین سیالوی کہنے لگے تیری یہ بات مان لوں تیری بات کوئی نہیں سمجھا ہی آپ کو کہنے لگا امام آزم کی بات آپ فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں بندہ چوب کر گیا کہنے لگا جی آپ نے کہا کہا کہنے لگے تیرے جیسے فضول کی مانو اور امام آزم ابو انیبا کی نہ مانو فرمانے لگے تو تو خود اپنی تقلید کرا رہا ہے خود ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہم نہیں کسی کی مانتے ہمارے مولی صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی مانو اور میں نے کہا تو مان اپنے مولی صاحب کی رہا ہے ہمارے مولی صاحب کہتے ہیں قرآن اور تو میں نے کہا تو تو مولی صاحب کی مان رہا ہے قرآن حدیث کی کب مان رہا ہے چھوڑ سارے کام چل مدرسے داخل ہو پہلے اصول سیکھ دین کے پھر پورا دین پڑھ اور پھر مجھے آکے بتانا پورے دین میں سے کہ میں نے سیکھ لیا ہے پھر میں مانوں گا برنا تو تو مولی صاحب کی مان رہا ہے تقلید تو تو کاری راہ ہے کسی نہ کسی شکل میں تو ہم تقلید کیوں کرتے ہیں سمجھیں اس بات نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا نبی پاک نے فرمایا ماز تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے کیسے فیصلہ کرو گے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دے کے فیصلہ کروں گا تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو اگر تجھے اگر آپ گور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اتراز ہونا تھا جو میں نے کہا اس پہ آپ کو اتراز ہونا تھا اگر آپ گور سے میری بات سن رہے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو لفظوں پہ گور کیا کہیں اگر تجھے تجھے نہ ملا تو تجھے نہ ملاتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہر مسئلہ کا حل حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے اور مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلہ کا حل موجود ہے ہر آدمی کے پاس اتنی اکل نہیں ہوتی کہ مسئلہ کا حل بتا سکے اکل نہیں اتنی ہوتی شعور نہیں ہوتا بلکہ امام بخاری خود امام شافی کے مقلد ہے لو کر لو گا بہت بڑے معدس ہیں اور خود مثال بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں اور اسے نسخے کا پتا کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائے کس کو کس کے ساتھ رکھیں تو کیا نسخہ بنتا ہے یہ پنساری کو پتا یہ حکیم کو پتا ہوتا ہے محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ امام آدم بتائیں گے یہ امام شافی بتائیں گے یہ امام مالک بتائیں گے یہ امام احمد بن ہنبل بتائیں گے وہ سپیشلیسٹ ہیں ہم جمع کرنے والے ہیں وہ حدیثیں سامنے رکھیں امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماز تو جا رہا ہے اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کرلوں گا تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو یہ نہیں کہ ہے نہیں اگر تجھے تجھے نہ ملا تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی راہے بیان کروں گا تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ آت پھیرا فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا اللہ تیری یہ فقہ ہے یہ اتنی سی فقہ ہے اس کو سمجھ لیں آرہا انمی کو ہر شہر نصیب ہے بابا فرید الدین گنجے شکر کے پاس بندہ آ گیا اس نے کہا پرانا بخارہ جاتا کوئی نہیں بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھوک ماری بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا ساری آ جاؤ راش ہو گیا پھوکیں بڑی نکلیں شفا کوئی نہیں لوگوں نے پگڑ کے پھینٹی لگائی انہیں کہا اتنی اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے راہ میں ایک کو بھی نہیں آیا وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا کہنے لگا صورت اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے بابا صاحب کہنے لگے بیٹھے ایک ہی ہے کہا حضرت دی آپ پھوک مارے تم بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے میں نے سو دفعہ پڑی ہے سو پھوک کے ماری ہے ایک کبھی نہیں نکلا آپ کوئی اور والی پڑتے ہیں آپ فرمانے لگے صورت اخلاص ایک ہی ہے پر مو بھی تو فریدودین کا چاہیے نا مو بھی تو فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے میں نے کبھی غیبت نہیں کی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے کبھی حرام نہیں کھایا میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دیئے پھر اللہ نے اثر پیدا کر دیئے تو بھائی ہر آدمی ہر کیس سمجھنے کے قابل ہے یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے یہی ہمارے بزرگوں کی رائے کہ قرآن اور عدیس کو سامنے رکھو اس میں سے مسئلہ خص کرو دلیل پھرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے ایک منہ نے قسم کھا لے کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو اتنی سخت قسم کھا لی اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں آزان پڑھے تو بتا نہیں کہاں کہاں آزان ہو رہی پھرس گیا معاملہ علج گیا تو غوثِ آزم جلانی کے پاس گیا کہا حضور اب کیا کروں آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں عرم شریف چلا جا کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں ایک منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے تواف رکھ جائے ایک چکر تواف کا تو اکیلے کر لے تیری منت پوری ہو جائے گی اب یہ فقاحت ہے ہر آدمی کو نصیب ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہوتی یاد راتے آگے چلیے امام آزم ابو نیفا کا زمانہ ایک بادشاہ نے قسم کھا لی اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تُو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوتا تُو یہ تین طلاقیں اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے علماء کوفہ بیٹھ گئے علماء بغداد بیٹھ گئے علماء مصر بیٹھ گئے بادشاہ تھا اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اگر یہ طلاق ہو گئی تو دو ملکوں کی جنگ چڑ جائے گی حالات خراب ہو جائیں علماء پریشان ہیں جائیں تو کدھر جائیں لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام آدم کے پاس چلے گئے کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی آپ بتائیں امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی کہا کیوں فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَخْسَنِ تَقْوِیم اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا پر بایا ہے تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی ہے فرمائے لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق ہے مسئلہ تو قرآن پاک سے علف فرمایا لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی یہ فقاحت یہ علم ہے اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے کسی کسی اور ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا آر بندہ آر کام کرنا چاہتا ہے صحابہ یہ نہیں کرتے حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا وہ پانچ نمازوں کی امامت کرتے تھے ترابیوں کی باری آتی تھی تو حضرت عبی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے تھے فرماتے تھے تو پڑھا حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا عالی قرآن پڑھنا آتا تھا لیکن جب اچھی قرآن سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت اب ابو سعید خدری کو بلاتے تھے حضرت ابو موسیٰ آشری کو بلاتے تھے حضرت عمر فاروق سے سنتے تھے بھائی آرہ آرہ نہیں دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکس آتا ہے کہتا کوئی تقلید نہیں ہمیں خود سمجھ میں آتی خدا کے بندے جب صحابہ کرام علیہ مردوان صحابہ حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ پسلا پوچھتا تو کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے جو علم اللہ نے اور اس کی دلیل ان کی فقاحت ہے ایک بی بی تھی دائی تھی وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے بچے پیدا ہوتے تھے یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے فقاحت فقاحت ہوتی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے یہ رب کی عطا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے ایک بی بی کا خیمہ تھا جھومپڑی تھی جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ایک بی بی تھی وہ دائی تھی کام کرتی تھی یہ والا اس کے گھر میں دو کیس ہی کٹھے آگئے نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی اس نے اپنی جھومپڑی میں دونوں بی بیاں ہکٹھی تھی دونوں کا اللہ تعالی نے اولاد دی رات بڑی گہری تھی اندھیرہ بڑا سخت تھا ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی اب جب صبح کا اجالہ نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا دونوں بی بیاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے بیٹا میرا ہے اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی اندھیرہ بڑا سخت تھا بڑی عورت تھی سمجھ نہیں آتی کیا کروں تلواروں تک بات چلی گئی لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شہر خدا جو موجود ہے نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں لوگ پریشان ہو کے گئے جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آگیا جب آپ سوچ کر غور کر کے بتائیے اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا ایک بی بی کے ہاں بیٹا ایک کے ہاں بیٹی اب دونوں بیٹی کی طلبگار ہیں فیصلہ کیسے کریں تو حضورت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تو یہ بھی کوئی بات ہے دونوں بی بیوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے طولو جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے کہا حضورت علی مسئلہ آپ نے کیسے نکالا فرماو لگے قرآن پاک سے نکالا کہا کیوں فرماو لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے دو اسے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا ایک اسہ رکھا ہوا ہے تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا ہے انہوں نے دودھ نکال کے طولا مقدار ایک جتنی مقدار ایک جتنی اس کا آدھا کلو دودھ اس کا ایک کلو وزن کیا تو پورا ہو گیا پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا طولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سجن علی بل مرتضی فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے اللہ ڈبل وزن کا دودھ اتا کرتا اب وصلہ کہاں سے نکلا بولیے لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت یہی حضرت امام عاظم ابو انیفہ کا کمال ہے سیابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی سیابہ کو ایک تو وہ اتنی لا پروائی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں اتا یاد میں بیٹھے ہیں سورت فاتحہ پڑھی جا رہی ہے اتا یاد میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آنکھے کہتے ہیں حضرت میں اتا یاد میں سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا ساری پڑھ لیا وہ تو رکوع کا وقت آیا تو یاد آیا کہ یہ تو اتا یاد ہے اتنی لا پروائی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ود دعا موجود تھا وہ حضور سے پوچھ لیتے جب وقت گزرنے لگا نا تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لا پروائی بھی آنے لگی اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورج فاتحہ پھول جائے تو کیا کریں رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحانہ ربی یا لازیم نے یاد رہا تو کیا کریں سجدے میں گیا سبحانہ ربی یا لازیم نہیں پڑا تو کیا کریں اب مسائل بنے اب ضرورت ہوئی امام آزم نے اصول فقہ مرتب کی ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے نماز میں واجب کیا ہے نماز میں کیا شاہ ضروری ہے اور کیا شاہ ضروری نہیں ہے وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاقید کی کس کس بات کی زیادہ تاقید نہیں فرمائی پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے رکوع کرنا فرض ہے لیکن رکوع میں سبحانہ ربی یا لازیم کہنا سنت ہے اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی قومہ کرنا فرض ہے سجدہ کرنا فرض ہے لیکن سجدے میں سبحانہ ربی یا لازیم کہنا سنت ہے رہ بھی گیا تو نماز جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں تو یہ اصول منا ہے امام آزم امام آزم کون تھے کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے ان کے بیٹے تھے پورا نام تھا نومان بن ثابت امام آزم ان کا لقب ہے ابو انیفہ ان کی کونیت ہے لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے والے دینے شروع کر دیتے حرم شریف میں جو ہوتا ہے حرم شریف میں میں نے کہا چلو وہی مان لو مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب اجرت سے داخل ہو جاؤ مسجد نبی میں جب داخل ہو گے اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر یوں سامنے نظر ڈالو گے تو چار اماموں کے نام لکھے اوہے افیقہ کے جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام آزم ابو انیفہ کا لکھا ہوا ہے آج بھی مسجد نبی میں آج دوسرا امام شافی کا تیسرا حضرت امام مالک کا چوتھا امام محمد بن نمبل کا اور آج بھی فقہائے مقہ اور مدینہ جب فتوہ دیتے ہیں تو امام محمد بن نمبل کے قول پر فتوہ دیتے ہیں اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ انفقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن نمبل کے وہ اعلان کرتے ہیں انہوں نے لے کے لگایا ہوا ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں اور ایک چھوٹ چیز جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈریکٹ سمجھ آئی ہے تو کیسے بھئی تمہیں سمجھ آگئی امام آزم ابو انیفہ کا نام نومان بن صابت تھا کوفے میں پیدا ہوئے تھے سیابہ کے شاگرد تھے اسی اجری میں پیدا ہوئے ایک سو پچاس اجری میں آپ کا وصال ہوا باپ تاجر تھے آپ فرماتے ہیں میں سے آنا ہوا تو تجارت میں لگ گیا ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا میں گلی سے گزرتا تھا رستے میں امام شاہ بھی کا مدرسہ تھا میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا اکثر میں وہاں دو چار منٹ دس منٹ قیام کرتا ایک دن امام شاہ بھی بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں تو کہنے لگے تیرے چیرے میں بڑی چمک ہے تیرے چیرے میں بڑی روشنی ہے مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے تو آنی جاتا پڑھ نہیں لیتا اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شوہب آئے مجھے سر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے کسی کو کوئی کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے اللہ کرے کوئی مل جائے فرماتے ہیں امام شاہبی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا امام حماد بہت بڑے مفتی تھے سند بھی سوڑ لے امام آزم شاگرد ہے امام حماد کے اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخئی کے حضرت ابراہیم نخئی شاگرد ہے حضرت الکمہ کے اور حضرت الکمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ سہابیہ جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا ساہ اٹھانے کی حضور کے جوتے اٹھانے کی ڈیریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے یہ سندہ امام آزم ابو انیفہ کی حضرت امام آزم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا کئی شال رہے کہ میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناوں میں کس مسجل میں بیٹھوں میں کہاں جاؤں کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے اب تو کئی اور نہیں جائے گا میری مسجل پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا امام آزم ابو نیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقویے کی روشنی ملے کوئی مرشد تلاش کر سہ سہ نفل نمازہ حضرت امام آزم سن اسی جری میں کہتے ہیں اسی جری میں آج سے چودہ سو سال پہلے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے امام آزم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں آت دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے ہم تو سارے سے آنے ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں فرماتے ہیں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا دو سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا جو علم میں نے امام امہاد سے سیکھا تو اس پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سیکھایا دو سال اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا وہ دو سال نہ ہوتے تو میں فرماتے ہیں ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا اور امام جعفر صادق رات کو مجھے سعاد کھڑا کرتے اور ساری سعاد نفل پڑھاتے وہ میری تربیت کرتے وہ علم تو میرے اندر تھا لیکن عجزی تقوی پرہیزگاری عبادت قرآن سے پیار یہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا امام آزم ابو نیفہ بہت بڑے فقی بنے پھر مدرسہ بنایا پھر خانکہ بنائی پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا ایسا بھی وقت آتا ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت ہی پڑھتے رہتے ساری رات علم پڑھایا لوگوں سے پیار کیا خلوص بانٹا بہت بڑے مالدار تھے ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا یہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ حارن رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا چیف جسٹس بنایا تھا حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں امیروں کے بچے ایسی پڑھتے ہیں بی ایسی پڑھتے ہیں ٹکنالوجی پڑھتے ہیں غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو مبریاں ملتی ہیں غریبوں کے بچوں کو اللہ مبر عطا فرماتا ہے مسلح رسول اللہ دیتا ہے حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری چھ سات بہنے میں اکیلا بھائی تھا آپ فرماتے ہیں میرے اببہ جی فوت ہو گئے میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پر لے گئی کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے سلیکہ سمجھا دے یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا میری بیٹیوں کا پیڑ پا لے گا دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے میں دو تین درم بھی دھونگا مہینے کے اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے تھا امام ابو مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا میں غربت کے عالم میں نکلا رستے میں امام آزم کا مدرسہ تھا فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چیرے دیکھتا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے ایک دن امام آزم باہر نکلے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا سینے سے لگایا ما تھا چوما کیا نام ہے میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے کہا بڑا شوق ہے کہنے لگے چلا آجا پڑھا کر آجا مدرسے میں پڑھا کر کہتے ہیں میں سارا دن وہاں پڑھتا گھر سے کام کرنے آتا سارا دن امام آزم کے پاس پڑھتا رہتا مہینہ آیا تو میری امام کہنے لگی تنخال آو میں نے کہا می جی تنخال تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو میں تو پڑھنے جاتا ہوں کہتے ہیں امام گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دی ہے میرا بچہ خراب کر دی ہے میں کام پہ بیجتی تھی اس نے کس چکر میں ڈال دیا مسئلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے کام بھی تو کرنے چاہیے نا کہتے ہیں امام آزم کے سامنے کھڑی ہوئی امام صاحب بڑے امیر کبیر آدم عرب و خربوں پتی تھی اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر سارا بغداد سارا کوفہ سارا مصر سلوٹ کرتا ہے بی بی آئی اور تیل جملے جو عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑی تیرا اتنا نام تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں تُو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی مسئلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے کہتی ہیں اتنے سخت جملے کہیں پر قربان جاؤ امام آزم سنتے رہے اور مسکراتے رہے کہنے لگے میری گلتی ہے میری گلتی ہے بی بی بھول گیا تھا گلتی ہو گئے بی بی کہتی ہے تیری امام صاحب سنتے رہے جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے امام تیرا غصہ اتر گیا ہے اتر گیا ہے کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے تیرا بیٹا بڑا لائک ہے تو اسے پڑھنے دے کہنے لگے چپ کر بے محلوی یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے اس نے ایک لفظ تو ہے تین دینار کا ایک روایت ایسے بھی لکھی ہے بجرگوں نے کہنے لگے چالیس درم ہے اور امام کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے حالانکہ میں کنات کا خرچہ کرتی تھی لیکن جب کھلا ڈولا کریں تو وہ والا خرچہ بتایا میں نے کہا چالیس درم خرچہ ہے تو دے گا تو کہتے ہیں امام آزم کہنے لگے امام تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پاؤن جایا کریں گے یکم سے پہلے آئیں گے اوہ بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں کہاں استاد ملتے ہیں کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے التجائے کرتے پیار کرتے گزر گیا وہ دور اب تو سوٹ لینے کا دور ہے مٹھنجہ لینے کا دور ہے ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے اب کون پوچھتا ہے اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لائے ہے حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں پانچ مہینے نہیں بیس سال تک کہنا آسان بولنا آسان سننا آسان بیس سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے وہ پڑھتے رہے اممہ کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا حضرت امام آزم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا ان کے ساتھ میٹ کے علوہ کھائے گا وقت آئے گا تو دیکھے گی کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے وقت بیٹ گیا حارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا میں چیف جسٹس بنا میں نے اپنی اممہ کو خاتل لکھا کہ اممہ بغداد آجا تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے فرماتے ہیں حارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی علماء کی بڑی فرما بردار تھی محبت کرنے والی تھی اس نے حلوہ بنا کے بیجا کھانا بنا کے بیجا حارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آئے یہیں آنے ہیں میرے ساتھ کہتے ہیں ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا ایک میں میں بیٹھ گیا بیچ میں کھانا رکھ لیا اتنی دیر میں میری اممہ بھی پہنچ گئی دو لکمیں کھائے تھے کہ اممہ آگئی جب اممہ نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا ایک یتیم ایک لوارس ایک بن باب کا بچہ وہ کل تک جو بہنوں کے لیے چار دنار نہیں لاسکتا تھا تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اممہ تڑپ گئی روئی چیخیں ماری میں نے کہا اممہ کیا ہوا کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آگیا ہے اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے اسے فقی بننے دے یہ بہت آگے جائے گا دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں یہ امام عاظم ابو عنیفہ کا کمال ہے یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا میرے بھائی اپنی پوری زیدگی حضرت ہے امام عاظم ابو عنیفہ نے آج تو اساتذہ اکھرام اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگی حضرت جی دل نہیں لگتا بے سکونی سی ایک کچھ بتلائیں تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈونڈ لیں کوئی لاوارس بچہ ڈونڈیں اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں کتابیں اپنے ذمہ لے لیں اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں اور جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کریں کہ غریب کو دینی ہے فرمایا دو مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈ کوئی ہے بڑا سکون ملا ہے بڑی تابداری میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے ہیں کوفے کہے کمیر آدمی تھا پھر غریب ہو گیا غریب غربت بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی بڑی آزمائش غریب بے کوفی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے غریب غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتے غریب آدمی تھا محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی باقی بچے بڑے تھے چھوٹی زد کرنے لے کہا انہیں لگی ککڑی کھانی ہے ککڑی کہتا میں پریشان ہو گیا دل ٹوٹ گیا بیٹی نے سوال کیا ہے فرماتے ہیں میں سیدہ امام آدم کے پاس چلا گیا یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا مجھے دے گا بھی اور میرا بولیے میرا یہ پردہ بھی رکھے گا یہ رسوہ نہیں کرے گا یہ فوٹو نہیں کچھائے گا یہ فوٹو کچھا کہ پہلے دن فیس بوک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں ملے گا ایک تھیلہ اور چھے اخباروں میں تصویریں یہ اس طرح نہیں خیرات دیں حضرت امام آدم کے پاس گیا تو فرماتے ہیں راش بہت زیادہ تھا میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا واپس آ گیا امام صاحب نے بندہ بیجا فرمایا پتا کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا راش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا کہتے ہیں واپس میرے پیچھے بندہ بیجا وہ میرے گھر تک آیا گارہ آکے اس کو حالات کا پتا چل گیا واپس گیا کہتے ہیں تین تھیلیاں شرفیوں کی بارکے امام آدم لائے اور خود آئے اور رات کی اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دیکھیں تو میرے آگے آتھ باندھیے میں نے کہا حضور آتھ کیوں باندھتے ہیں آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تُو میرا پڑوسی تھا اور تیری گربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تُو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا فرمایا معاف کر دے میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا علم بھی تھا عمل کا نور بھی تھا تقویے کا حسن بھی تھا غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے دفعہ سے عقل بھی آتی جاتی ہے ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے میں تو ٹیکنیکل ہی بڑھا ہوں میں عقل ماندی میں نے بڑی جیسے نہ بہن کی فکر رہتی ہے نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے نہ دائیں بھائیں کچھ دیکھتے لوگ جیسے جیسے پاور فول ہوتے جاتے ہٹتے جاتے کٹتے جاتے امیروں سے یہ رانے لگتے جاتے آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا محبت بارتی علم فقاحت تقوی روشنی آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتا ہوتے ہیں ہم اس کے حسن سے آگاہ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقینے کامل نہیں ہوتا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے بڑی باتیں کرتے لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں اتنا ہی بڑا خوف تھا ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا میں نے شاہ کی نواز امام صاحب کے پیچھے پڑی کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں اس کا اثر کتنا لیتے ہیں لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑی مسجد میں تو کاری صاحب نے قرآن پڑا اِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَ وَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ اسْقَالَهَ فرماتے ہیں آخری دو آیتیں پڑی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْجَرَ اللہ فرماتے ہیں میں خیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کرو ذرہ برابر نیکی بھی تو تیرے سامنے آئی ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر جی وہ کتنا ہوتا ہے ریت کا ایک ذرہ اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کہ رہے گا اللہ ایک نفع دکھائے گا دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے اللہ ہم سے درگزر فرمائے اللہ ہمیں بخشے ہوئوں میں شامل فرمائے یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھیں اور یونہ اپنی داڑی پکڑ لی چلاک ٹم ٹمارا کہتے ہیں داڑی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھیں میں نے کہا کہ کسی مہویت کی عالم میں ہے سوچ میں چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ویسے بیٹھیں داڑی پکڑی ہوئی میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں میں پھر ایک دیڑ گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھیں کہتے ہیں ترجت کا وقت ہو گیا میں مسجد میں گیا تو چلاک ٹم ٹمانے لگا ختم ہونے کے قریب آگئے امام صاحب بیٹھیں اب میں نے دیکھا کہ آنکھے آنسوں سے بری ہوئی اور اپنی داڑی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو انیفہ تو الگ جائے گا اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا خدا بندہ اس طرح کر میرے ان سفید والوں پر رحم کھا اے اللہ میرے بڑاپے پر مربانی فرما مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا میں بڑا کمزور ہوں میں نہیں جواب دے سکتا مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر کہتے ہیں تڑپ رہے امام صاحب فجر کی اضان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا میں پیچھے کھڑا تھا میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی آپ ایک آئے سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ بیسیوں تقریریں سنتا ہوں درجنوں حدیثیں سنتا ہوں مجھے تو اثر نہیں ہوتا آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا لیکن مجھے اگر تُو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے اور فرمانے لگے پھر تُو تو نیک آدمی ہوگا تجھے نیک خیال آتا تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم پتہ سارا ہے سردار نوکیتی آنم میں تو جانتا ہوں نا مجھے خبر ہے لہٰذا میں نہیں ساب دے سکتا تیرا نہیں مجھے پتا جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقی نہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے ڈر کے کرے خوف کے ساتھ کرے اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے مالدار تھے اور اپنے مال میں سے اس سے نکالتے تھے امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چاندہ زہار درہم رکھ دیئے حضور کس لیے فرمایا لوگوں کو کرزہ دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرزہ لینے والے کو منع کیا ہے فرمایا کرزہ ایک قید ہے بغیر مجبوری کے نہ لینا اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے فٹا فٹ کرزے کے پیچھے باگتے بڑی مجبوری ہو تو کرزہ لے فرمایا مکروز قیدی ہوتا ہے کرزہ لینے سے بچو اور دینے والے کو کیا کہا فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا تنگ دست تو اسے مولد دو جتنی تم مولد ہو کہ اللہ اتنے پیزے روز صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا اگر تنگ دست ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے رمضان شریف میں کرزے کے والے سے کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر کرز کے والے سے کوئی بات کی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیتے کسے کو لینا ہوئے نا ویزار تو ان اترا کے لئے ہی دیا تو جیے وی کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترائے جانا میں نے کہا کیوں انہوں نے لگے ویزار اللہ بندہ مارا ہوں دے نا یہ نا وی کروڑ کھا گیا بڈی مگر ماں چھن دے ان اترایا جا سکتا اور جی کے بندے تر لئے ہی کر دینا انہیں چل پائی کی میں دے سکنا اور جو بیس ہزار والا نا مارا بندہ انہوں نے کہا تو دیڑے نہیں کہا تیرا بندے بس کریے کہنے چھوڑی صاحب جمعی رات لے آؤ کسی طریقے جمعی رات مارا ہے نا نبی پاک نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا تجھے پتہ چال جائے کہ تانگ دست ہے تو مولد دے جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا سب آتی آ جائے اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمات چاہے ان کو مولد دیتے وہ کہتا ہے جا جی تھو اللہ بدونی لیلہ ہے پھر کہتا ہے نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے اور مارا بندہ میں نے دو ہزار دینا ہے دکان کا اس کو دکان دار کہتا ہے کل سیکر لے کے تب گزرنا میرے آگے سیکر پیسے دینے ہے میں نے سیکر رکھ لینا ہے دھرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے تنگ دست ہے مجبور ہے اسے مولد دیلی امام صاحب کہتا ہے میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے پاس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا امام عاظم ابو نیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوب میں کھڑے تھے ساتھ اس بندے کا مکان تھا لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہے اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا ایک بندے سے کرزہ لینا تھا وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا رستہ بدل گیا اور چھپ گیا امام صاحب رونے لگے کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے اس کو ڈھونڈ کے لائے کیوں چھپتا ہے کہ حضور آپ کے پیسے دینے آپ نے فرمایا جاں میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کی آج کے بعد چھپنا نہ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے میری طرف دیکھ کے غریب تو بھائی گلیوں میں گستے پھرتے ہیں گستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے مکروز آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے اب خود کشی کر گیا پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ ہونا تھا امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالی نے لوگوں کو سولت دیتے آسانی دیتے پیار کرتے محبت کرتے ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے ہمارے اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کے آگیا گالی بھی ہے نا میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجاروں والے کے ساتھ ہو جائے تو مافی سائیکل والے نے مانگنی ہے کیونکہ وہ سائیکل پر بیٹھا ہے نا اس کی گلتی یہ ہے کہ وہ سائیکل پر بیٹھا ہے مافی سائیکل والے نے مانگنی ہے پجاروں والا نہیں مانگنی ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہ جناب مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجاروں نہیں اور پجاروں والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا کہتا دھوپائے گی گاڑی بڑی مشکل سے تھنڈی کی ہے نیچے اتر کے ملازم کہتا اس کو پوچھو اگر کوئی دو چار سو کا نقصان ہویا تو پانچ سو دے دو مزاج ہے امام آدم ابو انیفہ رحمت اللہ لے عالم حقوق اللہ بات کا چھوٹی چھوٹی آپ کے شاگردوں میں سے کسی کا چہرے پر شکن آتا تو بیس بار پوچھتے کوئی پریشان نہیں ہے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ساری زندگی سایاتار شجر کی طرح گزاری ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائے باندہا تھنڈی چھاؤ رہی امام صاحب کی امام آدم ابو انیفہ رحمت اللہ تعالی گلی سے گزر رہے تھے لکڑی کے جوتے پینا کرتے تھے کھڑاؤ ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی کئی گھنٹے پر ہوش رہے لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا فرمادے لگے تو انہیں سنا نہیں چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو انیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا کئی دن روتے گزر گئے لوگ اس بچے کو لائے آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہوگے میں نے تو معاورتاں کہا تھا معاورتاں کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے فرمادے لگے بیٹے مجھے معاوروں کا نہیں پتا جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں گلی سے گزر رہے ہیں لکڑی کے جوتے پہنے ہیں کھڑاؤں بارش ہے کیچڑ ہے ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کونسا جانگوز کے کیا ہے یہاں لوگ لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں کہتا ہے چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا فوری طور پر لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں امام صاحب کے پیروں سے یہ باریکی سمجھے یہ اکل کل عباد کا مسئلہ ہے جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا کیچڑ اڑا پہروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا امام صاحب کھڑے ہیں سوچ رہے کروں تو کیا کروں شاگرد صاحب ہے حضرت جی کیا پریشانی ہے آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دیا صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے اور اگر صاف کروں تو دیوار کچھی ہے جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے اب میں دو پریشانیوں میں اُلج گیا ہوں کدھر جاؤں کہا حضرت جی پھر فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا آگ کی پوجہ کرنے والا تھا امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے سارا بغداد جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں لوگ جانتے آپ نے فرمایا یار مجھ سے گلتی ہو گئی ہے وہ کیا آپ فرمانے لگے میں اپنے انداد میں گزر رہا تھا بڑا آدمی ہوں خیال نہیں آیا تھوڑا کیچر اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے یہی زمین پہ بسنے والے لوگ تھے احتیاط والے لوگ تھے اب لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاد اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے کتنے لوگوں کو لطار کے کتنی پگڑیاں اچھال کے کتنے حقوقوں نے بات زیادہ کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن کے مطمئن ہیں کہاں سے تسلیل آتے ہم کہاں سے اپنے آپ کو تھڑک دیتے ہیں کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے کس طرح ایک سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر جا جا کے علاج کرا اگر ایسے ہی مر گیا تو اللہ تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے اہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے غریب بھی ہے کچھے گائے میں رہتا ہے فرمایا یار بتا ہم کیا کروں امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا کبھی دیوار دیکھتا کبھی اپناب دیکھتا کبھی امام صاحب کو دیکھتا تائب بائن دیکھتا پسی میں آنے لگے پتہ نہیں کیا سوچوں کا مدو جذر چلنے لگا کہاں بات گئی کہاں تک اس کی سوچ گئی کہاں پلٹ کے آئی کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں کبھی کوئی نہیں آیا آپ کو کیا ہوا آپ فرما نے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا مجھے تو میں نے جو قرآن عدیس پڑھا ہے مجھے تو ڈار آ رہا ہے مجھے بتا تم معافی دیتا ہے کہ نہیں تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے پہلے کلمہ پڑھائیں میرا دل تو صاف کر دیں کہنے لگا اتنا میٹھا دین اتنا پیارا دین اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچر لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو میں اس دین سے دور کیوں ہوں یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے دنگا فساد کرتے نیشنیلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے کن کن کس کس طرح اپنا ایمان بیشتے کیا انداز ہم اختیار کرتے ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت بڑے عالم تھے یہ ساری نیکیان تو ان کی سماجی تھی فلائی تھی ان کی معاشرت کی نیکیان تھی دنیا داری لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا چار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پا کے ایک رات میں پڑھا کرتے تھے ان میں پہلا نام حدرت عثمان گنی کا ہے پورا قرآن پا دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے تیسرا حدرت سعید بن جبہر کا ہے چوتھے امام آدم ابو نیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پا پڑھ دیا کرتے جس جگہ امام آدم کی قبر بنی ہوئی ہے نا آزمیہ اکمل نا ہے بغداد کا اس کا نامی آزمیہ امام صاحب کے نام جہاں قبر بنی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کے امام آدم ابو نیفہ نے ساٹھ مرتبہ قرآن پا ختم کیا خود پڑا خود فرمایا یہاں میں دفن ہونا اس جگہ ساٹھ قرآن پاک پڑے رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے ایک قرآن پاک سنایا کرتے تھے امام صاحب رحمت اللہ لے ساری داد نفل پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے رات نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پندرہ سپارے پڑھتے تو لوگ کہتے تھے یہ ابو نیفہ نہیں یہ تو کوئی کسی نے پلر کھڑا کر دیا یہ تو کوئی ستون ہے رکوعی نہیں کرتا پورے پندرہ سپارے یہاں تو ابھی ترامی آئیں گی لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزیں بڑی گرمیوں کے روزیں آ تو لینے دے بھائی پول تو لینے دے رمضان شریف کو اللہ بڑا مہربان ہے ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں مرسدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو قرآن جلدی پڑا جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے اور میں اکثر کا کرتا ہوں میں کہتا ہوں تو تراوی میں کھڑا نہیں ہوتا پاسپارٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے دو گھنٹے شناکتی کاٹ کے دفتر تو تین گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا دنیا داری کے لیے کھڑا وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے چار گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے اللہ سے ڈار اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور تعالیٰ کے پہاڑ پچپن حاج کی ہے امام آزم کتنے پچپنجہ پچپن حاج فرمائے آج ایک مشکت والا کام ہے جد و جہد والا کام ہے جوان بھی تھک جاتے ہیں بڑا مشکل ہے جی اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے پچپن آج کی یہ آخری آج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے اس نے دروازہ کھولا اندر گئے تو کہنے لگے خدایہ دو جملے کہیں کہنے لگے اے اللہ جتنا تُو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا اور جتنا تُو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا اب بڑا ہو گیا ہوں میر بانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر اور اے اللہ اگر تُو مجھے بتا دے کہ تُو رازیہ نراض ہے تو میں درہ سکون سے مر جاؤں کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی ابو نیفا تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے داتا گنج باک شلی اجویری جیسا بابا کدار سال پہلے لکھے گئے کشف الموجود داتا صاحب نے لکھا ہے ہزار سال پہلے کشف الموجود داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ آذری دینے گیا یعنی ہزار سال پہلے کہ مسلمان بھی قبروں پہ مداروں پہ جایا کرتے تھے تو ساتھ لیٹ گیا میری آنکھ لگئی مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا گویا حاضری حضرت بلال کی اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے حضور نے ایک بڑے بابے کے گلے میں آج ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے تو نبی پاک نے فرمایا بھیکس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سارا عطا فرمایا ہے وہ بھیکس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سارا دیا تاتا گانجی بخش